ٹھوڈنٹس نیکس جو تین موڈیول ہیں اس کے اندر آئی ویل شو یو پریکٹیکلی یہ جو اپنے ڈیٹا رینگلنگ یا ریچمنٹ کی باتیں کی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ پریکٹیکلی شیئر کروں گا اور انشاءاللہ سون آئی ویل بی ایبل تو دو دیز تنگس ہینڈز آن کہ جب آپ اپنی پائیتھون کی انوائرمنٹ وغیرہ ڈیویلپ کریں گے اور دوسرے پریکٹیکلی جب آپ اپنے جو کورسز میں جائیں گے تب تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ چیزیں کریں گے لیکن ویدن انٹرڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس بھی ہم نے کچھ اس طرح کی ایکسرسائزز وغیرہ آپ کے لیے رکھی ہیں جہاں پر آپ اس کو پورے جو اس کے اندر کوئی یوز کیسز وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوں گی تاکہ آپ کوئی پریکٹیکل جو نا ہینڈز آن ایکسپینینس بھی مل جائے پر نو میں صرف آپ کو دکھاؤں گا کہ کجھے جو ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں ڈیفرنٹ ٹولز ہیں ڈیفرنٹ پرابلنز بھی ان کو ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں تو فرسٹ جو اگزیمپل ہے وہ ہم کریں گے پائی تھان کی کہ پائی تھان کے جو کچھ فیچرز یوز کرتے ہیں ہم کس طرح ڈیٹا کو ٹرانس فارم یا انریچ کر سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں یہ جو ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی سورس سسٹم سے ایک ڈیٹا کلیکٹ کی ہے جو کہ آپ کے سٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے اور اس کے اندر کچھ سٹوڈنٹس ہیں ان کے گریڈز ہیں نام ہیں ایج ہے جنڈر ہے یہ چار اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک دو تین چار کولمز ہے اور یہ ڈیٹا ہم نے کہ سپوز آپ کا جو ریزرلڈ کا لرنگ ماریجمنٹ کا سسٹم ہے یا کوئی اور کسی کالج یونیورسٹی کے وہاں سے ہم نے یہ ڈیٹا لیا ہے یہ یہاں پہ جو ہم نے بیسیکلی کیا ہے کہ آپ جسٹ ریلیکس ڈونٹ وری آباوٹ دیز ان کے یہ کیا ہے ابھی آپ کو یہ نہ تو سنٹیکس انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے جسٹ ریمیمبر دیز نیمز اور دا کونسپس اور دا ٹرمینالوجیز کی ایک چیز ہوتی ہے ڈیٹا فریم یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیٹا فریم یہ ایک اس کا فیچر ہے یہ فنکشن ہے پائیتھون کا اس کو یوز کرتے ہوئے آپ سورس سسٹم سے ڈیٹا لے کے تو اپنے اس میں رکھتے ہیں ڈیٹا فریم اس سورٹ افر ٹیبل اب یہ جو ہے بیسیکلی یہ آپ کا یہ آوٹ پوٹ ہے یہ انپوٹ ہے یہاں دیکھیں ہم نے لکھا انپورٹ پانڈاز پیکیج انپورٹ پانڈاز ایز پی ڈی اور پھر اس کے بعد یہ جو سارے جو ڈیٹا کے جو آپ نے یہ دیکھی اس میں یہ نیم ہے ایج ہے جنڈر ہے مارکس ہے یہ چار چیزیں ہم نے اپنے سکرپٹ کے اندر ڈیفائن کی ہیں اور جو وہ انپوٹ تھی اور یہ میرے پاس ڈیٹا ڈیسپلی اس طرح سے ہو گیا اب میں اگر اس کے اندر دیکھوں تو مجھے کچھ مسائل نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے مسئلہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے یہ نل ویلیو آ رہی ہے یہاں پہ اب اس کے دیر ملٹیپل ویس ٹو ہینڈل دیس اب میں کیا کروں میں یہ ریکارڈ نکال دوں اس میں سے that is an easy way لیکن یہ ہو نہیں سکتا obviously وہ student کا ریکارڈ ہے تو پھر میں کیا کروں یا تو میں یہ کہ میں یہاں پہ ایوریج مارکس ڈال دوں اور میں اس کام کو آگے چلالوں یا پھر دوسرا option یہ کہ میں واپس جہاں سے مجھے ڈیٹا ملے جو ڈیٹا سورس ہے اس department سے اس company سے اس institution سے بات کروں کہ بھائی یہ جو آپ نے مجھے ڈیٹا دیا یہ complete نہیں ہے پلیز مجھے دوبارہ سے ڈیٹا جو ہے اس کو complete کر کے provide کریں تو this is just one you know example اب اس کو پھر ہم handle کیسے کرتے ہیں اب اس کو handle ہم نے یہ کیا کہ جیسے میں نے آپ کو average کی example دی کہ ہم نے average نکالی یہ دیکھی یہ یہاں پہ میں نے یہ average کا function use کیا پھر میں نے کہا اس کو replace کر دو replace missing values with the average یہ کہ جب یہ سب باقی وہ جہاں جہاں پہ میرا اس میں یہ دیکھئے یہ number two اور number five پہ وہ empty self ہے اب وہاں پہ میرے number two اور number five پہ average آگئی اور یہ دیکھیں یہ دونوں پہ ایک ہی ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آپ perform کریں گے انشاءاللہ ان ڈیلی بے سے اور اصل بات یہ کہ ابھی اور یہ کچھ چیزیں بڑی اس میں easy ہیں اور دوسری بات یہ کہ مشکل بھی جو مرضی difficult ہو but once you start working جب آپ اس پہ کچھ practice کرتے ہیں تو وہ پھر چیزیں آپ کی second habit بن جاتی ہیں so you just relax about these all these things کہ یہ script پتہ نہیں کیا لکھا اگر آپ اس کو script کو دیکھیں تو یہ common english language کی طرح ہی ہے compute average اب this is very simple اس نے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو you know کہ compute average کی وجہ کوئی اور کوئی بڑی مشکل چیز لکھی ہو اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی آپ کو یاد کرنی پڑھیں basically syntax ہوتا ہے جیسے grammar ہوتی ہے نا ہماری انگلیش کی یا اردو کی یا کوئی کسی بھی language کی جو grammar ہے اسی طرح ہر scripting language یا structured query language اس کی ایک اپنی grammar ہوتی ہے ایک خاص طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے جیسے آپ ایک خاص طریقے سے بات کرتے ہیں اسی طرح ایک خاص طریقے سے آپ code لکھتے ہیں اور اس میں again اچھی بات ہی ہوتی اگر آپ نے code ٹھیک نہیں لکھا دو طرح کی error ہوتے ہیں نا coding میں جب آپ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا syntax error وہ تو computer اس کو پکڑ لے گا اور جیسی آپ اس کو execute کریں وہ آپ کو error دے دے گا sometime error کا number بھی دے دیتا ہے type بھی بتا دیتا ہے اور وہ آپ کے لئے اس error کو edit کرنا becomes very easy اور ایک وہ error ہوتا ہے logical کہ اگر آپ نے فارمولا غلط لگا دی ہے تو وہ تو system نہیں پکڑ سکتا یا اگر آپ نے کہیں پہ فارمولے میں کوئی ایک آدھ کوئی bracket miss کر دی کوئی plus کی جگہ minus کر دیا وہ پھر system نہیں پکڑتا وہ پھر آپ کو end میں جا کے پتا چلتا ہے کہ میرے کہیں کوئی غلطی تھی کوئی mistake تھی پھر آپ واپس آکے تو ان چیزوں کو analyze کر کے وہ پھر ایک اور اپنی جگہ پہ وہ ساری expertise وہ پھر quality assurance کا بھی ایک کس کے اندر پورا mechanism available ہے بلکہ ایک پورا discipline ہوتا ہے یہ software houses میں یا companies میں جو کہ جب وہ software develop ہوتا ہے یا آپ کی جو یہ جو پورا process ہے data wrangling کا یا data management کا data life cycle management اس کے اندر quality assurance is something very very important اور اس کے مطابق پھر ان چیزوں کو check کیا جاتا ہے کہ اگر میری کوئی expected output تھی اس کے مطابق آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو اس طرح کی اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ you will learn with the passage of time تو اس طرح دیکھئیے کہ آپ نے simple ایک جو python کا code تھا اب آپ نے اپنا مسئلہ حل کر لیا کہ جو آپ کے پاس null values آ رہی تھی یا empty columns آ رہے تھے ان کو آپ نے average سے replace کر لیا اور اس سے comes up آپ کا کوئی ایک problem وقتی طور پر یا maybe اب یہ depend کرتا ہے کہ اس data سے آپ نے کرنا کیا تھا تو based on that اب آپ نے اس data کو use کیا اور آپ نے اس کو python کو use کیا آپ نے data کے اندر جو anomalies تھیں جو وہ تھیں کمیاں ان کو آپ نے دھور کر لیا using your software development techniques in python پھر آپ اس میں جیسے یہ ایک اور ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فرض کرو male اور female کی base پہ کوئی اگر وہ کوئی کرنی ہے تو دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ جو male تھا کہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس male female mf mf میں ہے جہاں پہ ہم نے اس کو 010101 میں کر دیا ہے اب اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے اس کے base پہ کوئی numerical calculation کرنی ہو right تو based on that numerical calculation پھر میں یہ کر سکتا ہوں کہ اچھا مجھے mf نہیں چاہیے کیونکہ mf کو میں multiply تو نہیں کر سکتا یہ اب quality ہے this is not a quantity تو اس کو پھر میں numbers میں convert کرتا ہوں پھر میں اس کو اس طرح سے use کر سکتا ہوں یہ کچھ example ہم basically using python اسی طرح میں آپ کے ساتھ اور بھی کچھ example share کروں گا جو اور طریقہ کہا رہے اور آپ اس کو پھر جو ہے maximum کر سکتے آپ اس کو hierarchy order میں بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر minimum maximum پیشمار چیزیں آپ کر سکتے ابھی یہ تو ہم نے بڑی simple تھی کچھ record دکھائیں آپ کو اور یہ بتایا کہ آپ ان کو کس طرح سے python کو اس میں use کرتے ہو آپ کچھ کر سکتے ہیں اور یہ پھر آپ انشاءاللہ بہت کچھ کر سکیں گے